پاکستان نے سکوارڈ تو اناؤنس کر دی ہے کہ ورسیز اسٹیلیا اوڈی آئی میچ جو پاکستان کھیلنے جا رہا ہے اس کے اندر سکوارڈ کیا ہوگا لیکن پلینگ الیون ابھی تک سامنے نہیں آئی تو میں خود سے ایک پلینگ الیون آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتا ہوں اور تقریباً وہی پلینگ الیون کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس کو ریسٹ دیا جائے گا کیونکہ آپ لوگ پتا ہے پاکستان کی ٹیم کراچی سے اسٹیلیا روانا ہو چکی ہے اس ٹیم پہنچ بھی چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں جی پلینگ الیون کیا ہو سکتی ہے جی وہی اوپننگ یار سائی میوب اور عبداللہ شفیق کو دی جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ نیکس کیا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یار اوپننگ آگئی سائی میوب اور عبداللہ شفیق کی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تیسرے نمبر پر بات کریں تو یار تیسرے نمبر پر بابر آزمی ہمیں نظر آئیں گے اور چوتھے نمبر پر محمد رزوان ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کیونکہ اب ٹیم کے اندر یار ساؤڈ شکیل نہیں ہے سکواڈ کے اندر ساؤڈ شکیل نہیں ہے تو پانچ میں نمبر پر ہمیں سلمان علی آگا دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے افتحار کو نکال دیا گیا تو عرفان خان نیازی ان کی جگہ � عرفات منحاس ٹھیک ہے جی یہ شدابہان کی جگہ ہیں تو ہمیں تقریباً ساتھویں نمبر پر یہ نظر آئیں گے آمیر جمال آٹھویں پر بھی آسکتے ہیں ساتھویں پر بھی آسکتے ہیں یہی یہاں تو عرفات کو آٹھویں پر کر دیا جائے گا اور ساتھویں پر آمیر جمال کو کر دیا جائے گا باقی شہین شاہ اور نصیم شاہ کو تو لازمی طور پر کھلایا جائے گا اور لاسٹ اگر بات آتی ہے لاسٹ بلکل الیونت پلیئر کی تو یار وہ دو پلیئرز کے چان محمد حسنین کو بھی کھلایا جا سکتا ہے محمد حریس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے لیکن میں محمد حریس کو اس کے اندر چوز کرتا ہوں کے محمد حریس 11 سے ہوں گے یہ میری جو میں کہیرہوں کہ پور کھلاہی جو ہو سکتی ہے یہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ تو 11 خbones اور جن کو کھلایا جا رہا ہے تو ریسٹ کن کو دیا جا رہا ہے میں آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں جی وہ کیوں سے ہوسکتا ہے فیصل اکرم کو ریسٹ دیا جائے گا لازمی طور پر حسی اللہ وکیٹ کیپر کیونکہ رزوان مجود ہے تو ان کو تو چانس مشکلی ہے ملے کامران گلام بابر آزم کی جگہ لائے گئے تھے تو ان کا بھی کیونکہ بابر ٹیم میں واپس آگئے ہیں یہ بھی ریسٹ میں ہی جائیں گے اور محمد حسنین کو بھی ریسٹ دیا جائے گا یہ چار پلیئر ہے جو ریسٹ میں چلے جائیں گے باقی پلائنگ 11 میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ آپ لوگ کو پلائنگ 11 اچھی لگی ہے کیونکہ میری طرف سے یہ پرفیکٹ پلائنگ 11 ہے جب پاکستان کو سوٹ کر رہی ہے اس ٹائم کے اوپر کچھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز ہوگی تو لازمی طور پر شیئر کر دوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن لازمی طور پر پریس کر دینا